محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد قرآن پاک کی طلاوت راگا سی آجاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوَنَّنَا نَزَّ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْمَلَوْغَيْكَ تَوَقَلْ لَمَا هُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلْ اَخْشَئِئِنْ قُبُلًا مَا قَانُوا لِيَعْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّا أَكْسَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَا دُوًّا شَيَعْتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَ فَالْزُخْرُ فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَالْعُشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهَا وَفَزَنْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلَيْتَزْخَا إِلَيْهِ اَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيْيَ اَرْزَوْهُ وَلَيْا اَكْتَرِفُوا مَا هُمْ مُكْتَرِفُونَ اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِيْهَا كَمًا وَهُوَ الَّذِي يَنْجَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَفَسَّلَ وَالَّذِينَ عَوْتَيْنَا هُمَ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ ذَلُمْ مِنْ رَبِّكَ وَبِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَا مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ سِدْقًا وَعَدُلَا لَهُوَ الْدِلَ لِقَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُتِي أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْزِ يُزِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يَزِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ فَقُلُوا مِمَّا زُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ انْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ لَتَأْقُلُوا مِمَّا زُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَسَّلَا لَكُمْ مَا حَرَمَا وَالَيْكُمْ اللَّهِ مَسْتُرِرْتُمْ مِلَيْهِ وَإِنَّا قَسِيرًا لَا يُزِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمِ غَيْرِ عِلْمِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَزْرُو ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا إِنَّ الَّذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُزْزَوْنَ بِمَا كَانُ يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَعْقُلُ مِمْ مَا لَمْ يَسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِّسْكُهُ وَإِنَّ شَيَادِينَ لَيُؤْحُونَ إِلَّا وَالِيَا اِحِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَ اَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ وَمَنْ كَانَ مَا اِتَنُوَا فَاهِيَنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْ مَسْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا قَذَلِكَ زُيِّنَا لِلْقَافِرِينَ مَا كَانُوا يَأْمَلُونَ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لَيَمْكُرُو فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأِنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمَ آيَةٌ قَالُوْ لَن نُؤْمِنَا حَتَّى نُؤْتَى مِسْلَ مَا عُوتِيَا رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَعْلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ سَا يُصِيبُ اللَّذِينَ عَجْرَمُوا صَغَارٌ إِنَّ اللَّهِ وَعْزَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَاهُ يَشْعَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا هَرَ جَنْقًا نَمَاسَ يَسْعَدُ فِي السَّمَاءَ قَزَعُ لِكَ يَجْعُلُ اللَّهُ رِسَالَ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَحَازَ سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَسَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهُمْ وَوَبَلِيَهُمْ بِمَا قَانُوا يَأْمَنُونَ وَيَوْمَ يَاشْرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَاشِرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ اَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَ اسْتَمْتَعَ بَعْذُنَا بِبَعْذٍ وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذِي اَجَلْ اَجَلْ تَعْلًا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ اِنَّا رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَقَذَالِقَنُ وَالْلِبَعْذَ الظَّالِمِينَ بَعْذُمْ مِمَا كَانُوا يَخْصِبُونَ يَا مَاشَرَ الْجِنِّ قُلْءٍ سَيَلَمْ يَعْتِكُمْ رَسُلٌ وَسُلٌ مِنْكُمْ يَقُسُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ وَيُنْذِرُونَكُمْ نِكَاحَ يَعْمِكُمْ حَاز اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَانْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَاءُ بِظُلْمٍ وَأَحْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَلِيُّ وَزُلْرَحْمَا اِنْ يَشَاءَ يُذْحِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِمْ بَعْدِكُمْ وَا يَشَاءُ كَمَانْ شَاءَكُمْ مِنْ ذُرْيَتِكَ يَقَوْمٍ آخِرِينَ اِنَّمَا تُوْ أَدُونَ لَا آتِهُ وَمَا أَنْتُمِ مُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ مَلَوْ مَلُوْا وَلَا مَقَانَتِكُمْ إِنِّي آفِلُونَ وَآمِنُ فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمْ مَرَزَرَ آمِنَ الْحَرْسِ وَلَا آمِنَ رسیبا فَقَالُوا حَذَرِ اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَحَذَلِ شُرَقَائِنَا فَمَا كَانَا لِلِشُرَقَائِهِمْ فَلَا آيَسِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَا لِلَّهِ فَوَا آيَسِلُوا إِلَى شُرَقَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْکُمُونَ وَقَذَا لِقَزَيَّنَ لِكَثِيرٍ لِكَثِيرٍ من المشترکین قَتْلَ عُولَادِهِمْ شُرَقَائُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَيَلَيَلْبِسُ وَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَوَذِهِيًا آمٌ وَهَرْسٌ هِجْرٌ هِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا وَإِلَّا وَمَنْ نَشَاءُهُ بِذَامِهُ وَنَامٌ هُرِّمًا زُهُورُهَا وَعَنَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسم اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاغًا عَلَيْهِ سَيَزِيهِمِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا ذِهِلَنَا مَخَالِصَةٌ لِلِذُكُرِنَا وَمُحَرَّمٌ اَلَا عَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُلْ مَيْتَتَن فَهُمْ فِيهِ شْرَقَاءً سَيَزِيهِمْ فَوَسْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيْهُ الْعَزِيمِ دعا افتتح کی تلاوت کا آغاز کی جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی افتتح السنا بحمدیک وانتا مسددل سواب بمنیک وائیکن تو انکان تارحم الرحمنین فی موزِ الْعَفْ وَالرَّحْمَةِ وَاشَدُّ الْمُعَاكِبِينَ فی موزِ النَّقَالِ وَنَّكِمَةِ وَعَزَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فی موزِ الْقِبْرِيَ وَالْعَزَمَةِ اللہم از انتلی فی دعا ایک ومسلتِك فَاسْمَا يَعْسَمِي وَمِدْحَتِي وَاجِبْ يَا رَحِيمُ وَدَعْوَتِي وَاقِلْ يَا فُورُ وَسْرَتِي فَقَمْ يَا الْعِمِنْ قُرْبَتٍ قَدْ فَرْغَشْتَهَا وَهُمُمِنْ قَدْ كَشَفْتَهَا وَعَسْرَتِنْ قَدْ عَقَلْتَهَا وَرَحْمَتِنْ قَدْ نَشَرْتَهَا وَهَلْكَةِ بَلَعَنْ قَدْ فَقَرْتَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّفِرْتَهَا صَاحِمَةٌ وَلَا غُلَدَا وَلَمْ يَقُنْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَقُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِعِ مَهَا مِدِهِ کُلِّهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مُزَادَ لَهُ فِي مُلْقِ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ فِي عَمْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا شَرِيقَ لَهُ فِي خَلْقِ وَلَا شَبِيحَ لَهُ فِي عَظَمَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِ فِي الْخَلْقِ اَمْرُهُ وَحَمْدُهُ الزاہر بالکرم مجدو الباسط بالجود یدو اللہ ذی لا تنکسو فی خزائنو ولا تزیدو قصد العطاوئی اللہ جودا و کرما انہو ہوا العزیز الوہام اللہمہ انی اسألوک قلیلا من کسین ما حاجتن بیل اعظیما و غناک انہو قدیم وہو اندی کسیر وہو علیک سہل یسیر اللہمہ ان نافکا ان ان زنبی وتجاوزکا ان خطیئتی و صفحکا ان ظلمی و سطرکا علاق بیہی عملي وحی المکان کسیری جرمی اندما کانا من خطائی و عمدی ات مانی فی ان اسألوکا ما لا استوجبو من کا اللہ زی رزقتنی من رحمتک و عرائتنی من قدرتک و عرفتنی من جابتک فسر تو عدو کا آمنا ما اسلوکا مستعنی سا لا خائفا ولا وجلا مدلن علیک فی ما قصد تو فی حیلیک فائن ابتانی تب تو بجاہلی علیک و لعل اللہ اللہ لذی ابتانی هو خیر لی لعلمکا و لعاقبت الامور فلمر مولا کریما اسبران عبداللہی من منک علیه یا رب انکا تدعونی فولینکا و تتحببو علی فاتبغزو علیک و تتوددو علی فلا اقبلو منکا کعنا لیت تتولا علیک فلم یمنا اکدالک من رحمت لی و لحسان علی و تفضل علی بجودگا و کرمک فرهم عبدکل جاہلا وجود علی بفضل احسانک انکا جواد کریم الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر ریا فالک الاسبا دیان الدین رب العالمین الحمدللہ علی حلم عباد علمه والحمدللہ علی عفره عباد قدرته والحمدللہ علی تعلینات فی غزبه و هو قادر علی ما یرید الحمدللہ خالق الخلق باست الرزق فالک الاسبا زلجلال والاکرام والفضل والانعام اللذی باعد فلا یرا و قرب و شہد النجوہ تبارک و تعالی الحمدللہ اللذی لیس لہو مناظرین یعادلو و لا شبیح و شاکلو و لا زہی روی و آزدو کہہ رب عزتہ عائزاء و توازال عظمتہ العظاماء فبلغم قدرتہ ما یشاء الحمدللہ اللذی یجیبنی ہینا انا دی و یستر علیہ کل عورت و ناصی و یعظم النعمت علیہ فلا جو جاؤزی و کم من موحبت حنیت قد آتانی و عظیمت مخوفت قد کفانی و بحجت مؤنکت قد آرانی فعثنی علیہ حامدہ و عذکرہ مصبہ الحمدللہ اللذی لا یحتقو حجاب و لا یخلقو و لا یخلقو باب و لا یردو سائلو و لا یخیبو آملو الحمدللہ اللذی یؤمن الخائفین و ینج الصالحین و یرف المستضعفین و یز المستقبرین و یحلق ملوکا و یستخلف آخرین والحمدللہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نقال الظالمین سریخ المستسرخین موزی حاجات الطالبین متمد المؤمنین الحمدللہ اللذی من خشتی ترعد السماء و سکانها و ترجف الارض و ترجف الارض و امار و تموج البحار من یصبعو فی غمرات الحمدللہ اللذی حدان لحاظا و ما کنن لنہ تدیہ لولان حدان اللہ الحمدللہ اللذی اخلقو و لم یخلق و یارزقو و لا یرزق و یتمو و لا یطام و یمیت اللہ یا و یحی الموت و هو حی اللہ یمود بید خیر و هو على کل شئی ان قدیر اللہ صلی علی محمد و علی محمد اللہ صلی علی محمد نبد و رسول و آمین و صفی و ج حبیب و خیرت من خلق اللہ صلی علی محمد و علی محمد و حافظ سرکم و لی رسالتک عفضل و آخسنا و اجملا و اکملا و اسکا و انہا و اتیبا و ادھرا و اصنا و اکسرا ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلامت علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفتک و احل الکرامت علیکم من خلق اللہ و صلی علی امیر المؤمنین و وسی رسول رب العالمین اللہ صلی علی محمد و محمد عبد و ولی و خیر رسول و حجت علی خلق و آیت کل کبرا و النب اللذیم اللہ صلی علی محمد و صلی علی صدی تطائر فاطمہ سیدت النساء العالمین اللہ صلی علی محمد و صلی علی سبت رحمہ و امام الہداء الحسن وال حسین سیدی شباب احل الجنہ و صلی علی عمت المسلمین علی ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد وال حسن ابن علی وال خلف ال حوضی المہدی اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد حجت اعلا عباد سلاتا کسیرتا دائم اللہ و صلی علی و علی امر و قائم المعمل وال عدل المنتظر اللہ حسن اللہ حسن اللہ اعلا کتاب و قائم ب دین استخلیف ہو فی ال ارز کم استخلیف تال لذین من قبل مک اللہ دین اللہ لذیر تزیت لہو عبد لہو من اللہ اللہ اظہر بی دین و سنت نبی حتی اللہ یست اعفیل بشیر من الحق مخافت آهد من الخلق اللہ انا نرغب لئے فی دولت کریم تزیر بی اسلام و احلہو تزیر بی نفا و احلہو تجل نفی من الدعا تی لا تات تی وال قاد تی سبی لک ترز نبی کرام تد دنیا وال آخر اللہ ماما رفتنا من الحق فحمل نا و ما قسر نا ان فبلغ نا اللہ ملم بھی شعص نا و شب بھی صدع نا و ارتو بھی فتق نا و قسر بھی قلت نا و عزیز بھی زلت نا و اغنی بھی آو لنا و اغزی بھی ام مغرم نا و اجبر بھی فکرنا و سدہ بھی خلتنا و یسر بھی اسرنا و بیز بھی وجوہنا و فکا بھی اسرنا و انجه بھی طلبتنا و انجز بھی موائیدنا و استجب بھی دعوتنا و آتنا بھی سؤلنا و بلغنا بھی من الدنیا والا خیرت آم آلنا و آتنا بھی فوق رغبتنا جاؤ خیر المسولین و عوص المؤتین عشو بھی صدورنا و از بھی غیظ قلوبنا و احدنا بھی لما اخت لف بھی من الحق بھی ازنک ان اگا تحدي من تشاو الى سراط مستقیم و ان سن بھی علا عدو اکا و عدو بنا الہ الحق آمین اللہم آئین نشکو الیک فقد ربینا سلوات کا علیہ و آلہی و غیبت و لینا و قصد دو و قلت عدد و شدت الفتن بنا وتظاهر الزمان علینا ف صلی علی محمد و آلہی و آئین علی ذال بفتح من کا تعجل و بزر تک شبو و نس تو از و سلطان حق تظہرو و رحمت من کا تجلل نا و آفیت من کا تلب سنا محمد رحمت و رحمت و محمد و محمد تمام امیر محمد و امیر 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 و جنہوں نے آج کا افطار سپانسر کی ان کے من امیر شامل کرتے ہوئے صال فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رحمت رحمت اللہ رحمت اللہ محمد سلام محمد رحمت سلام محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعالی آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطهیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد شکریہ وَلَعَتُ اللَّهِ عَلَىٰ دَاہِمْ اَجْمَعِین اَمَّا بَعَدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مومنین گفتگو جاری ہے امام زمان بازبان قرآن اور کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ سوال تھا کہ غیبت کیوں ہوئی اور غیبت کی طول کی وجہ کیا ہے اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ امام نے جو جواب دیا ہے کمال الدین میں جو نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوہ انہیں کہا کہ غیب کی جو طول ہے وہ نسبت ہوتی ہے اس کی حضرت نوہ کی کشتی نجات سے تو حضرت نوہ سفینت النجات دی آرک آف نوہ دی آرک آف نوہ is a ship that was promised as salvation to the people of نوہ and the people of نوہ who believed in him were few and the few who believed in him were numbering close to a thousand but when they were promised that they would be given salvation then they were waiting for the boat because they knew a boat was to be made جو بات ہوئی تھی کل وہ یہ تھی کہ یا تو تین جنرےشن یا سین جنرےشن گزرے تھے اور کہا تھا کہ جب حضرت نوہ کو وہ بیج دیئے تھے کہ plant these seeds when he planted the seeds they grew and they grew they grew to become a full tree when it became a full tree then نوہ asked Allah can I chop this wood and use it to make my boat to make the سفینہ to make the ark and at that time Allah said no, take the seeds and plant them again جب دوبارہ سے بیج بونے کو کہا تو کچھ لوگوں کو جسے کہنا چاہیئے کہ غصایا کچھ لوگ کے اندر بے سبری آئی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے نوہ ہم تیس سال سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ درخت بڑا ہوگا ہمیں نجات ملے گی ہمیں جو ہے چاروں طرف سے مشکلات ہیں تو اب اور کتنا انتظار کریں نوہ نے کہا کہ یہ پھر سے بیج بودیا ہے انتظار کیجئے when this tree grows to full then you will take we will take that tree and we will use it to make the ark اب وہ جب دوبارہ سے انتظار ہوا انتظار ہوتے ہوتے اور لوگ کم ہوتے چلے گئے تو یہ جو three generations کی trees بعض روایات میں آیا ہے 90 years اور کچھ نے کہا seven generations یعنی کہ 210 years یہ جو وقت گزرا ہے اس میں حضرت نوہ کے followers ہر generation میں کم ہوتے گئے انسان کی بھی generation تقریبا یہی ہوتی ہے 30 years اور tree کی بھی generation اسی طرح سے full adulthood تک پہنچتی ہے انسان کی generation اس اعتبار سے کہ جب 30 years گزرتے ہیں تو usually next generation شروع ہو چکی ہوتی ہے اور جب وہ پیدا ہوتی ہے تو 30 سال کے بعد ان کے بچے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ generation after generation ہوا کیا کہ نوہ کے جو followers تھے وہ کم ہوتے چلے گئے یعنی کہ جب معلوم ہو کہ اس وقت جو ہے ہمیں وہ چیز مل جائے گی تو انسان سبر کر لیتا ہے لیکن جب یہ معلوم نہ ہو کہ کس وقت ہمیں وہ نجات ملے گی تب سبر مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت ظہور ہونا ہے یہاں تک کہ وہ جن کو اللہ نے اپنا کل علم دیا انہوں نے بھی کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ظہور ہونا ہے ہمیں نہیں پتا اب یہ بحث نہیں ہے کہ ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا یا بتانا تھا یا نہیں بتانا تھا لیکن کم از کم اتنا کلیر ہو گیا کہ انہوں نے کسی تک یہ بات نہیں پہنچائی اشارے دیئے اور جو اشارے دیا آپ دیکھئے وہ بھی جو ہے ایک لحاظے ویگ ہیں ویگ اس لحاظے ہیں کہ انٹرپیٹیشن میں ان کی بہت ویرییشن آ جاتی ہے اور جب انٹرپیٹیشن میں ویرییشن آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صدی والے سمجھیں گے کہ ہمارے زمانے میں ظہور ہونا ہے تو ایک طرف تو نشانیاں ایسی ہیں کہ ان کا احساس ہوتا ہی نہیں جب تک کہ ہو نہ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس سال میں یہ ہوگا اس سال میں وہ ہوگا کہیں کہیں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے سن بتائے ہیں مثلاً امام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ہیں حجت القائم تو امام نے اور چھٹے امام سے پوچھا جا رہا ہے امام نے کہا ہاں آئی ام دہ حجت القائم لیکن میں وہ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو حجت بھی ہوں قائم بھی ہوں لیکن میں وہ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ بعد میں آئیں گے اور جب کہا بعد میں آئیں گے کہا وہ میرے بیٹے موسیٰ کی پانچوی پوچھ سے ہوں گے فیفت جینریشن ہوں گے میرے موسیٰ کی بیٹے کی اور کہا کہ وہ جو ہے ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی میں غیبت میں چلے جائیں گے یعنی کہ ان کی غیبت کا دور بھی بتا دیا تھا سن بتایا امام نے کہ ٹو سکسٹی میں یہ غیبت میں چلے جائیں گے اور یہ بات ہو رہی ہے چھٹے امام کے دور کی تو یو آر ٹاکنگ اباوت اراؤنڈ ہنڈرڈ تھرٹی ہجری یعنی کہ ایک سو تیس سال کے بعد جو سن آنے ہیں اس کی امام نے ایکزیکٹ بتا دی کون سا یئر ہے اس کے علاوہ آپ کو یئرز بتا ہی نہیں گئے بتا ہی نہیں گئے اور ہر یئر جو ہے یعنی کہ کوئی بادشاہ ہوگا جو عبداللہ ہوگا ہر صدی میں کوئی عبداللہ آیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یمنی کی بات کی تو یمنیوں نے بھی عجیب ہے کہ انہوں نے بھی خروج آپ دیکھی کئی بار کیا ہے خروج یمنی لیکن کوئی اس کو کہہ دے گا خروج یمنی ہے جو بھی کر رہے ہیں ایک خروج تو ہے اور شجاعت بھی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں یعنی کہ مسلوم کا ساتھ دے رہے ہیں اور کوئی بات غلط بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ دیں یہ خروج ہے لیکن کیا ہوا اگر اس رمضان میں اعلان نہ ہوا یا اگلے سالوں میں نہ ہوا تو یہ بات ختم ہو جائے گی اور پھر پچاس ساٹھ سو سال بعد پھر اس سے کچھ نہ کچھ اٹھے گا پھر اس سے کوئی نہ کوئی خروج اٹھ جائے گا اسی طرح سے ناحق خون قتل ہونا بہت سے نشانیاں ہیں جو کہ اس طرح سے بتائیں گئی ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی کہ کب ہوگا کیسے ہوگا کس آرڈر میں ہوگا اب آپ سے کہا گیا کہ امام نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے بارہ علم جھنڈے اٹھیں گے ٹویل فلیگز اٹھیں گے ایک ساتھ یعنی کہ میرے بیٹے کا علم اٹھے گا اور ساتھ میں گیارہ اور اٹھیں گے اور بارہ کے بارہ ایک جیسے ہوں گے ایڈینٹیکل ہوں گے تو یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں گے جس پہ اب باس لکھا ہے میں اس طرف چلا جاؤں گا یعنی کہ یا جس پہ کسی امام کا نام لکھا ہے کہ آپ بارہ ایڈینٹیکل ہوں گے اور ان میں سے اچھا جب کہہ رہے تھے امام تو جو سامنے سن رہے تھے پریشانی کے عالم میں رونے لگ گئے انہیں نے کہا ایڈینٹیکل فلیگز ہاں گیرے ہاں گیرے تو امام نے جواب دیا کہ جو اصلی ہوگا تم دیکھ رہے نا کہ سورج کی روشنی کس پر ہے تو کہنے لگے مولا یہ بات وضاحت کیجئے ہمارے سمجھ میں نہیں آئی سورج کی روشنی کس پر ہے اگر بارہ علم ہیں اور وہ پھیلے ہوئے دنیا میں تو سورج کی روشنی تو سب پر پڑی گی امام نے کہا کہ اگر ایک پر ہی پڑ رہی ہو تو کیا تو میں پتہ چل جائے گا کون سا ہے کہا ہاں مولا سورج کی روشنی تو بہت ہی واضح ہے اگر بارہ علم ہو اور کسی پر سورج کی روشنی نہ پڑ رہی ہو تو سب اندھیرے میں ہوں گے ایک جس پر پڑ رہی ہوگی وہ روشن ہوگا امام نے کہا ہماری ولایت سورج سے زیادہ روشن ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جس پر ولایت کا نور چمک رہا ہوگا وہی علم ہوگا اب مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اب کیا کرے اب پتہ کیسے چلے کہ ولایت کا نور کس پر چمک رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں وہ معرفت چاہیے اچھا اس کے لیے امام نے اس وقت ایک خاص دعا بتائی لیکن اس دعا میں نکل گیا میں تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس دعا پہ کل بات ہو لیکن میں ان آیتوں کا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں لیکن ہمیں کم اس کم اتنا تو معلوم ہے کہ معرفت ضروری ہے اور معرفت کے بغیر ہم حق کو نہیں پہچانیں گے اور جب بارہ اٹھے ہوں گے اور ایک ہی بات لکھی ہوگی تو ممکن ہے یہ بارہ جو ہے یا تو ایک ہی مسلک سے ہو یا ان کا عقیدہ ملتا جلتا ہو لیکن حق پہ ایک ہی ہوگا باقی مخالفت میں ہوں گے اچھا اب جب ہم نے بات یہ کی تھی کہ غیبت کیوں ہوئی تو بہت سی تھیوریز آتی ہیں اس کے لیے امام نے جو آیت پیش کی غیبت کی وجہ انہوں نے کہا کہ جب میرا بیٹا آئے گا واپس تو وہ یہ آیت پڑے گا اور یہ آیت تھی سورہ کسس کی پانچوی آیت اور یہی آیت حضرت موسیٰ نے پڑی تھی جب وہ حضرت شویبس کے پاس سے ہو کے واپس آئے تھے فیرون کے دربار میں جب وہ مصر کی طرف پلٹے تھے دوبارہ وہ تھے مدیان میں مدیان سے واپس پلٹے تھے وہ فیرون کی طرف تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اور یہ پڑھاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ اور ہم ارادہ رکھتے ہیں اَنَّا مُنَّا بلکہ نہیں معاف کیجئے گا آیت یہ تھی یہ سورہ شورہ کی تھی اکیس وی آیت جس میں یہ بات ہوئی تھی اور یہی کہا تھا کہ فَفَرْتُ فَفَرْرْتُ فَفَرْرْتُ یعنی کہ پھر میں یہاں سے نکل گیا تھا کیوں فَفَرْرُرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ کہ جب میں تم سے خوف زدہ تھا یعنی کہ جب موت کا خوف تھا تو حضرت موسیٰ فیرون کی مصر کو چھوڑ کے مدیان کی طرف چلے گئے تھے حضرت شویب کے پاس یعنی کہ جب موت کا خوف تھا ہماری امام پردہ غیب میں چلے گئے تھے پھر واپسی کیوں ہوئی تو واپسی پہ یہ کہا کہ اس لیے ہوئی کہ اس کے بعد اللہ نے وَجْعَلَا رَبِّ میرے رب نے مجھ کو دیا حکمًا حکومت دی وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے پھر سے رسولوں میں سے شمار کیا اور واپس بھیجا یعنی کہ اب امام آ رہے ہیں تو مِنَ الْمُرْسَلِينَ کی منزل پر ہیں یعنی کہ دین بھی لے کے آ رہے ہیں اور ساتھ میں حکومت بھی لے کے آ رہے ہیں اچھا یہ جو منزل ہے دین کی اور حکومت کی یہ صرف ان کے پاس ہے عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا ایک دفعہ امام حسین ابن علی ابن عبی طالب ایک صلوات پڑھ دیجئے گا اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد یہ بات بھی کمال الدین میں ہے اور یہ بات بھی جو آپ کو ملے گی تو یہ دوسری جلد میں ہی دوسری جلد میں پہلے باب کی ساتوی حدیث اور کہا کمال الدین میں شیخ صدوق نے نکل کیا کہا کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اور وہ جو رشتے والے ہیں جن کے پاس رشتے ہیں کہا باز کو فضیلت دی باز کو فضیلت دی باز پہ اچھا یہ جو آیت پڑی ہے سورہ احزاب کی چھٹی آیت ہے اس کی جو شروع میں آیا ہے وہ یہ جملہ آیا ہے النبی اولا بالمؤمنین نبی جو ہیں اولا ہے مؤمنین پر یہی جملہ ختمی مرتبت نے غدیر میں پڑا تھا کہ کیا میں تمہاری نفسوں پہ اولا نہیں ہوں تو یہی بات قرآن میں آ رہی ہے سورہ احزاب کی چھٹی آیت میں جہاں پہ کہا جا رہا ہے ان کی جو ازواج ہیں وہ تمام مؤمنین کی مائیں ہیں اس کے بعد امام نے اس بات کو کوٹ نہیں کیا امام حسین نے جو اگلا جملہ ہے اس کو کوٹ کیا ہے جس میں کہا کہ وہ ان میں جو ارحام ہیں کہا کہ باز باز پر فضیلت رکھتے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں اور کہا یہ جملہ ہمارے لئے ہے امام نے کہا کہ ہمارے رشتے کو فضیلت دی ہے اللہ نے ہر رشتے پر یعنی کہ نبی اولا ہے مؤمنین پر تو امام بھی اولا ہے مؤمنین پر یعنی کہ باپ سے زیادہ اولا کونسا رشتہ ہے جو امام کا ہے ماں باپ سے زیادہ بہن بھائی سے زیادہ اولاد سے زیادہ تو ہم کو ایک فلسفہ ہم کو ایک کونسپٹ ہم کو ایک پرنسپل دے دیا یہاں پہ کہ آپ نے جو ماننا ہے سب سے اولا وہ اپنے امام کو ماننا ہے تمام رشتوں میں تو ہر رشتہ جو ہے اس رشتے پر قربان ہے اسی طرح سے ہمیں اپنے خود احتصابی کی منزل پر یہ دیکھنا ہے کیا ہم نے واقعا امام کو ہر رشتے سے اوپر ہم نے افضلیت دی ہے یا نہیں دی ہے جہاں ہم نے کمپرمائز کر لیا امام کے رشتے میں وہاں ہم نے اولا نہیں رکھا امام کو یعنی کہ جو امام کو مان رہا ہے سب سے عظیم ہمارے لیے وہی ہے امام حسین کہتے ہیں کہ ایک اور آیت پڑی اسی بیٹھک میں اسی حدیث میں اسی آن میں پھر یہ بھی ہمارے لیے ہے کہا کونسی آیت کہا کہ وَجْعَلَا اور بنایا وَجْعَلَا کہا وَجْعَلَا کلمتن باقیتن ہم نے اس کو بنایا کلمتن باقیتن وہ کلمہ جو باقی رہے گا وہ لفظ جو باقی رہیں گے وہ الفاظ جو بعد میں پورے ہوں گے وَجْعَلَا کلمتن باقیتن فی عقبی اس کی سلب میں اس کی نسلوں میں اس کی جنریشنز میں ہم نے اس کو باقی رکھ دیا کہا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ پلٹ آئیں اب امام اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے مولا کہا یہ آیت ہمارے بیٹے القائم کے بارے میں کہا یہ میری نوی پشت میں ہوگا اور یہ جو ہے القائم ہے کہا اس میں رکھ دیا جب آپ آیت کی ظاہری نزول کو دیکھیں گے یا پھر جب آپ آیت کی ظاہری ترجمے کو دیکھیں گے تو یہ آیت جو ہے یہ 43 سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 ہے اچھا اس سے پہلے 26, 27, 28, 29 جو ہے نا ایک تسلسل چل رہا ہے اور یہ تسلسل حضرت ابراہیم کے لیے ہے اور کہا 26 میں 43 سورہ زخرف 26 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِيمُ جب ابراہیم نے کہا لِعَبِيْهِ اپنے بابا سے جو ان کو پال رہے تھے آزر لِعَبِيْهِ وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے یہ قومِ نمرود کی بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم قومِ نمرود سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّنِي کہ میں بے شک نہیں اِنَّنِي مَا مِنَّنِي کہا اِنَّنِي مَا تَعْبُدُو میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں نہیں عبادت کرتا اس کی اِلَّا لَّذِي فَتَرَنِي سوائے اس کے جس نے مجھے خلق کیا وَإِلَيْهِ فَتَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَحْدِين کیونکہ وہ جو ہے میری ہدایت کر دے گا یعنی کہ میری ہدایت کرنے والا ہے یعنی کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں میری ہدایت ہونے والی ہے جبکہ ابراہیم تو نبی ہیں اور نبی ہدایت لے کے آتے ہیں مطلب یہ ہے اشارہ کسی اور طرف ہے کہ ہدایت کسی کی ہونی ہے اب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نے کہا اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے بابا سے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو اور اللہ جو ہے میری ہدایت کرنے والا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ابراہیم بتوں کو عبادت نہیں کر رہے تھے اور یہ تو سب پوری قوم مروت کو پتا تھا کہ ابراہیم عبادت نہیں کر رہے ہیں لیکن بعض دفعہ عبادت کا مطلب جب قرآن میں آتا ہے کسی اور معنی میں آتا ہے اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے جب قرآن میں سورہ یاسین میں کہا کہ یا بنی آدم اے بنی آدم ہم نے تم سے احد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا تو شیطان کی عبادت کون کر رہا تھا اس وقت آپ مجھے بتائیے شیطان کی عبادت نہیں ہو رہی تھی لیکن بعض دفعہ بعض چیزوں کو اللہ عبادت میں شمار کر دیتا ہے عبادت میں شمار کر دیتا ہے عبادت ہے نہیں عبادت میں شمار ہو گیا آپ والدین پہ احسان کرتے ہیں عبادت ہے یا نہیں ہے بلکل ہے آپ کسی مومن کو کھانا کھلاتے ہیں عبادت ہے یعنی کہ بریانی کھلانا تو عبادت ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ جو ہے کہتا ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو اللہ اکبر اب کہا کہ سورہ توبہ دیکھیں سورہ توبہ میں 31, 32, 33, 34 بلکل یہ ہمارے ظہور کے لیے ہی ہیں اور یہ آئیں گی اور برات کی آیتیں ہیں اس لیے تبرے والے خوش ہونا شروع ہو گئے لیکن ساری ابھی نہیں کھلیں گی ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے لیکن یہ عجیب جملہ کہا ہے 9, 31 میں آپ دیکھئے 9, 31 میں کہا سورہ توبہ آیت 31, 9, 31 میں کہا میں نمبر بتاتا جاتا ہوں نمبر لوگوں کو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں لیکن میں اس لیے بتاتا ہوں نمبر کیونکہ یقین جانیے اکثر یہ تو در گزر کر دیتی ہے لیکن ایک بیٹھا ہوتا ہے ایک ایک بیٹھا ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے جو نوٹ کرتا ہے اور بعد میں جا کے وہ آیت دیکھتا بھی ہے اور بعد میں جا کے آیت یہ کہتا ہے کہ میرے امام کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر میرے امام کے بارے میں قرآن اور کیا کہہ رہا ہوگا پھر اس کا عشق شروع ہو جاتا ہے قرآن سے جہاں اس کا عشق شروع ہو گیا میرا کام ہو گیا اب آپ دیکھئے 9, 31 میں کہا اتخدو یہ لے لیا انہوں نے کس نے بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اتخدو احبارہم ورحبانہم احبار جو ہے یہ راحب کی جمع ہے احبار وہ ہوتے ہیں جن کو پریسٹ کہا جاتا ہے پریسٹ وہ ہوتے ہیں میں اسلامی وہ استعمال نہیں کر رہا وانا لوگ بات کہیں اور لے جائیں گے تو اس لیے میں انگلیش میں ٹرانزلیٹ کر کے اس کو سیف زون میں رہ رہا ہوں پریسٹ پریسٹ کون ہوتا ہے پریسٹ وہ ہوتا ہے جو سامنے آکے تبلیغ کرتا ہے جو آپ کو دین پہنچاتا ہے جو سیرمونیز کرتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے پریسٹ کرتا ہے یہ سارے ریلیجس پروسیشنز وغیرہ اور کہا وہ رہبان رہبان کون ہے اچھا احبار یہ ہاں سے ہے رہبان دوسری دو چشمی ہے سے رہبان یہ جو رہبان ہے کہا یہ مانک ہے مانک مانک کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کمرے میں بیٹھ کے الون اپنے ایک سفیانہ مزاج میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے مانک جسے کہتے ہیں مانسٹری میں جو رہتا ہے اچھا کہا اتخذو احبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ کہ انہوں نے جہر رب مان لیا اپنے راہبوں کو اور اپنے رحبان کو احبار کو اور رحبان کو رب مان لیا من دون اللہ اچھا اللہ کے علاوہ رب مانا کیوں مانا اس سے پہلے والی آیت اس سے نائن تھرٹی میں کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانیوں نے کہا کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنے احبار اور رحبان کو ارباب مان لیا یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ جب ان کی پریسٹ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے یعنی کہ پریسٹ نے کسی کو حالانکہ نبی تھے لیکن پریسٹ نے نبی کو وہ درجہ دے دیا جو نبی کا نہیں تھا اور لوگوں نے مان لیا تو کیا کہا یہ کہا کہ تم نے پھر اس پریسٹ کو رب مان لیا یعنی کہ اگر کوئی مذہبی نمائندہ کسی اور کو بلند اہدہ دے دے جو اس کا نہ ہو تو اس مذہبی نمائندہ کی بات ماننا ایسے یہ کہ اس کو رب مان لیا اب رب مان لیا یعنی کہ اب اس کی عبادت ہو رہی ہے یعنی کہ یہ تو نبی کے لیے ہے نبی کے لیے ہے نبی کے لیے ہے اللہ اکبر اگر اس وقت جو ہے کسی نے کسی کو خلیفہ مان لیا جبکہ اہدہ نہیں تھا خلیفہ کا یعنی کہ جس کی سن کے آپ نے خلیفہ مانا ہے اب آپ اس کو عرباب میں شامل کر رہے ہیں اب آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں یعنی کہ کہا جا رہا ہے علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدون الشیطان انہو لکم عدو مبین شیطان کی عبادت مت کرو معلوم ہو گیا کہ کسی کی بات ماننا جو اللہ کی بات کے خلاف ہو یہ اس کی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے عبادت میں شمار ہو جاتا ہے تو اس لئے کہا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ اللہ صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے خلق کیا اور پھر کہا اور وہ جس نے مجھے خلق کیا انہو فسیہدین وہ ہی میری ہدایت کرے گا پھر اگلی آیت آئی وَجْعَلْنَا ہا ہم نے اس کو قرار دیا ہم نے اس کو بنا دیا وَجْعَلْنَا کَلِمَةً بَاقِيَةً اس کو کلمہ بنا دیا جو باد میں آئے گا اور کہا کلمہ باقی اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو کلمہ باد میں آئے گا ہم نے اس کو نسلوں میں ڈال دیا سلب میں سلب میں ڈال دیا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک کلمہ ہے جو باقی ہے جو آئے گا بعد میں اور یہ جو باقی ہے یہ اللہ کا باقی ہے عجیب بات ہے آپ دیکھئے بقیت اللہ خیر اللہ کم سورہ ہوت کے ایٹی سکس میں آیا ہے الیون ایٹی سکس میں یعنی کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کب کہہ رہے ہیں جب نمروت کی قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ تم لوگ باز نہیں آئے بط پرستی سے تو جو آنے والا ہے میری نسل سے وہ ہی تم کو صحیح کرے گا عجیب بات ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے حضرت شعب الیون ایٹی سکس میں حضرت شعب گفتگو کر رہے ہیں اپنی قوم سے اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نہیں باز آئے بط پرستی سے حضرت شعب سے وہ کہہ رہے تھے اگلی اگلی ایٹی سیون میں آپ دیکھیں گے الیون ایٹی سکس میں حضرت شعب کا جملہ ہے ایٹی سیون میں ان کی قوم کا جملہ ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ ہی صحیح ہیں بس اللہ ان نبی نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ہی صحیح ہیں آپ کی ہدایت ہی ہوئی ہے ہماری تو کوئی ہدایت ہوئی ہی نہیں ہمیں تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے یعنی کہ پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے لیکن ہدایت آپ کی ہوئی ہے تو ہم کیوں آپ کی بات مانے جبکہ اللہ نے ہمیں نواز آئے تو حضرت شویب نے ان سے کہا بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین کہ اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مؤمن ہوتو وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور میں تمہاری حفاظت کے لیے نہیں ہوں یعنی کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تم لوگ نہیں مانے میں جا رہا ہوں ابراہیم اپنی قوم سے جب آجز آ جائے کہے تمہیں حجت قائم دیکھ لیں گے جب حود آجز آ جائے کہتے ہیں تمہیں حجت قائم دیکھ لیں گے سوالاک نے یہی کہا ہے یقین جانی ہے سوالاک نے یہی کہا ہے کہ تمہیں جو آنے والا ہے وہی دیکھے گا یعنی اِنِّ جَعِلُتْ جَعِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین پہ خلیفہ بناوں گا اور ابھی تک بنا نہیں ہے پوری زمین پہ خلیفہ جو وعدہ آدم سے کیا تھا وہ اب پورے ہونے جا رہا ہے سوالاک نے وہ نہیں کیا گیارہ ائمہ نے نہیں کیا جو وہ آنے والا کرے گا یعنی ایک عجیب منزل ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی دیکھئے پہلے ان کی نشاندہی کی نائن تھرٹی ون میں آیتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور میں جانتا ہوں روزے میں برین بھی تھوڑا فرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے پکڑوں کی طرح لیکن بس لیکن کیا کروں میرا موضوع ہی قرآن ہے اور یہ مہینہ قرآن کا ہے اور یقین جانیے ہر مہینہ میرے امام کا ہے اور مجھے اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے میں نے ہی چاہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں امام کے سامنے اور پتہ چلے کہ یہ میرا آخری رمضان ہو اور امام کے سامنے جاؤں تو کہوں کہ موضوع تم نے یہ رکھ لیا تھا موضوع وہ رکھ لیا تھا کم اس کا موضوع امام کا یعنی کہ جن کا نمک کھا رہے ہیں موضوع بھی انہی کا ہو اور جتنی آیتیں ہیں میں کم پڑھ رہا ہوں یقین جانیے ونہ تیس دن میں مجھے سوا دو سو آیتیں پڑھنی تھی لیکن اب تک میرے خیال ہے بارہ پندرہ ہوئی ہیں سوا دو سو نہیں ہوں گی لیکن بس اتنا آخری جملہ اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ اپنے امام کے دشمنوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يُطِمَّ نُورَهُ وَلَوْخَرِهَ الْكَافِرُونَ اور اللہ کا ارادہ ہے يُطِمَّ نُورَهُ اپنے نور کو تمام کر دے گا اللہ اپنے نور کو تمام کر دے گا جو غدیر کی دن کہتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ یعنی کہ جس نے غدیر کی دن علی دے دیا ابھی بھی کہہ رہا ہے نور تمام نہیں ہوا ہے بس میں نے کہہ دیا جو جانتا ہے علی کو یا جس کو پتا ہے کہ علی کی معرفت کیا ہے وہ اللہ جو کہہ دے کہ میں تمہیں علی دے رہا ہوں دین تمام کر دیا لیکن ابھی نور تمام نہیں کیا ہے نور تمام جب ہوگا جب وہ نور جو تور پہ چمکا تھا وہ آئے گا اور بس وہ آنے والا ہے اور یہی دعا ہے اسی تیس رمضان کو ندائی جبرائیل آجائے اس تیس رمضان کو نہیں تو ہماری زندگی میں آجائے ہماری زندگی میں نہیں تو کم اس کم ہماری قبر ایسی ہو کہ جب ندہ آئے تو ہم قبر سے نکل کے کفن بھاڑ کے اس عالم میں کہ ایک ہاتھ میں نیزہ ہو ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور زبان پہ لبیک یا امام ہو آپ سے گزارشے کے جنہوں نے آج کی افطاری کو کہہ تمام کیا ہے ان کے تمام مرومین کے لئے اپنے مرومین کے لئے ایک سورہ افاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہ دین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ ہم سلی علی محمدین وعلم محمد اللہ اکبر 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 رسول اللہ اشہادو انہ محمد رسول اللہ اشہادو انہ امیر المومنین رسول اللہ اشہادو انہ امیر المومنین و امام المتاقین و قتل المشرقین لیان حجت اللہ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاو حیاء علیہ الفلاو حیاء علیہ خیر الامل حیاء علیہ خیر الامل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حیاء علیہ خیر الامل حیاء علیہ خیر الامل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغراللہ حیاء علیہ خیر الامل حیاء علیہ خیر الامل اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و لی محمد سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان رب العلی و بحمد رب صلی علی محمد و لی محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب إلي اللہ اکبر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان رب العلا و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوم عليهم ولا الظلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السماد لم يلد و لم يغلد و لم يكن له کفوا احاد كذلك اللہ ربنا اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد ربنا اقفلی و لوالدی و للمؤمنین يوم یاقوم الحساب اللہم اقفلنا و حمنا عفنا اقوانا في الدنيا والآخر و انتا على كل شاید قدیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر والحمد للہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحول اللہ و قوته يقوم و اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد و حجل فرجهم سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد رب صلی علی محمد و آل محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی و اتوب إلی اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان رب العظیم و بحمد یا لکی فرم عبدك بایف و العافیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و حجل وليك الفرج اللہ اکبر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ 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 والحیو القیوم زلجلال والاکرام واتوب اللہ استغفر اللہ 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 والحیو القیوم زلجلال والاکرام واتوب اللہ استغفر اللہ 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 والحیو القیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللذی لیسا کم اسلح شیع و ہوا سمع البصیر و حاز شر نظمتا ہوا کرمتا ہوا شرفتا ہوا فضلتا ہوا لشہور و ہوا شار اللذی فرستا سیاں معولی و ہوا شہر الرمضان اللذی انزلتا فیہ القرآن خدا لنناس و بینات من الحدا والفرقان و جعلتا فیہ لیلت القدر و جعلتا خیر من الفی شہر فیاز المن و لا يمنو علیکم النالے بفقاق رقبتی من النار فی من تمنو علی وادخل الجنہ بے رحمت کا یار رحم الراحمی محمد و ممنات بابلہ اسلامک سینٹر میں رمضان المبارک کے پروگرام جاری ہیں پروگرام کا آغاز روزانہ پونے سات بجے سکس پورٹی پائی پی ایم پہ تلاوت قلام پاک کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر دعا افتتہ کی تلاوت اس کے بعد ڈاکٹر سید حسن شیبر عزیزی صاحب قرام کا ایم سپر پول درس پہ نمازا مرمان